آج کی ویڈیو صرف میں والدین کے لیے بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرے کچھ والدین اپنے بچوں کو نہ بوسا لیتے ہیں ان کا نہ ان کو لمس کرتے ہیں لمس مین ان کو پیار سے کبھی ہاتھ سے انہوں نے کبھی چھوا نہیں ہے تو یہ پانچ لمس کے فوائد ہیں سب سے پہلا لمس کیا ہے اپنے ہاتھ کو ان کے سر کے پیچھے شفقت سے پھیرنا اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا بیٹا اور بیٹی یہ محسوس کریں گے کہ آپ ان پر مہربان ہیں دوسرا لمس بالوں کو یہ جو بال ہے نا اس سر کے اوپر ہاتھ رکھنا اس سے وہ کیا محسوس کریں گے اس سے وہ فخر کا چھونہ کہتے ہیں اس کو فخر محسوس کریں گے بچے دیسرا لمس اپنا ہاتھ ان کے ماتے پر رکھنا اور بچوں میں یہ مصبت توا نائی محیہ ہوتی ہے جب آپ ماتے پر ان کے یہ ہاتھ رکھتے ہیں مس کرتے ہیں لمس کرتے ہیں تو اس سے ان کو مصبت توا نائی ملتی ہے چوتھا لمس اپنے ہاتھوں کو ان کی گالوں پر رکھنا چومنا نہیں کس نہیں کرنے صرف ہاتھوں کو ان کے رکھساروں پر رکھنا اس سے پیار اور لمس پیار اور یہ نرمی کا لمس ہے پانچوہ لمس کیا ہے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈال دینا کہتے ہیں یہ عمل اتنا خوبصورت ہے اس میں بچوں کے اندر سے پریشانی تناؤ ختم ہو جاتا ہے اور آخر میں میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں ایسے بچے جو اگریسیو ہیں گسے میں رہتے ہیں والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے سینے پر ایسے ہاتھ پھیریں شیطان ان سے دور ہو جائے گا امید ہے کہ یہ میری چھوٹی سی ایفرٹ تمام والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کو مس کریں لمس کریں اس کے پھر اثرات آپ دیکھی گا اپنا بہت خیار رکھی گا و السلام موسیقی